فیلکم ٹو مائی ٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹویلت کے لیے سبق نمبر ساتھ کے سبھی ام سی کی اس کی 100% تیاری کرواؤں گی باقی کے سبھی چپٹرز آپ کو چینل کی پلی لسٹ میں مل جائیں گے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر ساتھ کا نام ہے بیجوکا اور اس کے مصنف ہے سورندر پرکاش تو یہ چپٹر بھی مختصر افثانہ ہے اور مختصر افثانے سے متعلق بھی سوالات پوچھے جائیں گے پہلے میں آپ کو چپٹر کی سبھی کوشن پڑھاؤں گی پھر لاسٹ میں مختصر افثانے سے ریڈٹ سبھی سوال سمجھاؤں گی تو پہلے مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں سورندر پرکاش کی بلادت یعنی کی پیدائش کب ہوئی 1930 1920 1910 1940 تو سورندر پرکاش کی پیدائش 1930 میں ہوئی سورندر پرکاش کا انتقال کب ہوا 2001 2002 2003 2004 تو سورندر پرکاش کا انتقال 2002 میں ہوا اگلا سوال ہے سورندر پرکاش کا اصل نام کیا تھا سورندر کمار پرکاش سورندر کمار گپتہ سورندر کمار آپ رائے سورندر کمار شکلا تو سورندر پرکاش کا اصل نام سورندر کمار آپ رائے تھا سورندر کمار کہاں پیدا ہوئے پنجاب ہریانہ میں پنجاب رائیپور میں پنجاب بجینگر میں پنجاب فیصلہ بات میں تو سریندر کمار پنجاب فیصلہ بات میں پیدا ہوئے سریندر پرکش کس وجہ سے بقائد کا تعلیم حاصل نہ کر سکے تھے بیماری کی وجہ سے باپ کی دوسری شادی کرنے کی وجہ سے یتیم ہونے کی وجہ سے یا گھرے لو پریشانیوں کی وجہ سے تو سریندر پرکش گھرے لو پریشانیوں کی وجہ سے بقائد کا تعلیم حاصل نہیں کر پائے تھے اگلا سوال ہے سریندر پرکش حاصل ماش یعنی نوکری کی تلاش کے لیے اپنے ماں باب کے ساتھ دلی کب پہنچے تھے 1946, 1945, 1942 یا 1947 تو سریندر پرکش حاصل ماش کے لیے اپنے ماں باب کے ساتھ دلی 1947 میں پہنچے تھے دلی پہنچنے کے بعد سریندر پرکش نے حاصل ماش کے لیے کیا کام کیا تھا محنت مزدوری کی تھی وقالت کی تھی کرک بنے تھے یا مدیر بنے تھے تو دلی پہنچنے کے بعد سریندر پرکش حاصل ماش کے لیے یعنی کی پیسے کمانے کے لیے انہوں نے محنت مزدوری کی تھی دلی پہنچنے کے بعد سریندر پرکش کس کے لیے کہانیاں اور نوبل لکھتے تھے نام پر رسالوں کے لیے کتب فروشوں کے لیے اخبار کے لیے یا پھر دوستوں کے لیے تو دلی پہنچنے کے بعد سریندر پرکش کتب فروشوں کے لیے کہانیاں اور نوبل لکھتے تھے سریندر پرکاش نے ریڈیو میں کس عہدے پر کام کیا تھا سکرپٹ رائٹر نکال سیکریٹری یا پھر مدیر تو دلی پہنچنے کے بعد سریندر پرکاش نے ریڈیو میں سکرپٹ رائٹر کے عہدے پر کام کیا تھا اگلی سوال ہے دورانے معاش میں سریندر پرکاش نے جامعہ اردو والی گرد کے کون سے انتحان پاس کیے تھے بی اے کے ایم اے کے عدیب و عدیب کامل کے یا پھر ڈاکٹریٹ کے تو نوکری کرنے کے دورانے سریندر پرکاش نے جامعہ اردو علی گرد کے عدیب و عدیب کامل کے انتحان پاس کیے تھے سریندر پرکاش کے پہلے افسانے کا کیا نام تھا راجہ مورت رحم دیفتہ یا پھر موہن تو سریندر پرکاش کے پہلے افسانے کا نام تھا دیفتہ سریندر پرکاش کا پہلے افسانہ لاہور کے کس ہفتوار میں شائع ہوا تھا پارس پاک آواز یا پھر قوم تو سریندر پرکاش کا پہلے افسانہ لاہور کے پارس نام کے ہفتوار میں شائع ہوا تھا اگلا سوال ہے دلی پہنچنے کے بعد جب سریندر پرکاش کو اپنے زوگ کے مطابق لکھنے کا موقع نصیب ہوا تو انہوں نے کون سے تجریدی افسانے لکھے تھے قدموں کی چاپ اور رونے کی آواز وفا ہستی اور قومی اگجہدی عرض وفا اور کسان کسان اور سپارہ دل تو دلی پہنچنے کے بعد سریندر پرکاش نے اپنے زوگ کے مطابق ان کو لکھنے کا موقع ملا تو انہوں نے دو افسانے لکھے تھے قدموں کی چاپ اور رونے کی آواز سریندر پرکاش کے افسانوں میں کونسا انصور نمائیہ ہوتا ہے شوخی باقیانہ تنزو ملال یا تنزو مزہ تو سریندر پرکاش کے افسانوں میں تنزو ملال کا انصور دیکھنے کو ملتا ہے سریندر پرکاش کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا کیا نام تھا دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم ہستی اپنے حباب کیسی ہے شوخی ایک کماری کی وفا سے دور دیش میں تو سریندر پرکاش کے پہلے افسان بھی مجموعے کا نام تھا دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم سریندر پرکاش کا پہلا افسان بھی مجموعہ کب شائع ہوا 1962 1963 1968 یا پھر 1965 تو سریندر پرکاش کا پہلا افسان بھی مجموعہ 1968 میں شائع ہوا سریندر پرکاش کا دوسرا افسان بھی مجموعے کا کیا نام تھا برف پر مقالمہ سرد راتے موسمی سرما سرد دل اور تم تو سریندر پرکاش کے دوسرے افسان بھی مجموعے کا نام تھا برف پر مقالمہ اگلی سریندر پرکاش کا دوسرا افسان بھی مجموعہ کب شائع ہوا بار گوئی سریندر پرکاش کا تیسرا افسان بھی مجموعہ کب شائع ہوا 1989 1985 1986 یا 1988 تو سریندر پرکاش کا تیسرا افسان بھی مجموعہ 1988 میں شائع ہوا سریندر پرکاش کا چوتھے افسان بھی مجموعہ کا کیا نام تھا حاضر حال اور چاری ٹھیک سریندر پرکاش کی چوتھے افسان بھی مجموعہ کا نام تھا حاضر حال اور چاری سریندر پرکاش کو اپنے کس مجموعے کی وجہ سے سہیتی اکیدمی اوورٹ دیا گیا تھا صاف کوئی باز کوئی امانداری یا فیر ریاست تو سریندر پرکاش کو صاف کوئی افسان بھی مجموعے کی وجہ سے سہیتیا کے ادمی آورٹ دیا گیا تھا سبق بجوکہ کے مصنف کون ہے سریندر پرکاش ہے خم پڑھنا کے کیا مراد ہے جھک جانا ٹیڑا کرنا غم میں پڑھنا یا مقتلہ تو خم پڑھنے کا مطلب ہے جھک جانا پندہ سے کیا مراد ہے پندہ کا مطلب ہے جسم سریندر پرکاش نے افسانوے بجوکہ کی اپتدہ کس کے مشہور نوبل کے کردار سے کی ہے سرسید کے فیرا گورک پوری کے کنہیہ لالکپور کے یا منشی پرہمچنس کے تو سریندر پرکاش نے اپنے افسانے بجوکہ کی شروعات منشی پرہمچنس کے مشہور نوبل سے کی ہے اگلا سوال ہے سریندر پرکاش نے افسانے بجوکہ کی اپتدہ پرہمچنس کے نوبل کے کس کردار سے کی ہے کس کردار سے کی ہے ہوری سے کی ہے ہوری کی زندگی کیسی گزر رہی تھی اچھی مفلسی میں ترہاں ترہاں کی پریشانیوں میں یا پھر درمیانے تو ہوری کی زندگی ترہاں ترہاں کی پریشانیوں میں گزر رہی تھی ہوری پریمچند کے کون سے نوبل کا کردار ہے گودان کا دو بیل کا ماں کا یا پھر بھارت کا تو ہوری پریمچند کے نوبل گودان کا کردار ہے یاد رکھنا اور سریندر پرکاش نے ہوری کے کردار سے ہی اس افثانے بیجوکا کی شروعات کی ہے گودان میں آخرکار ہوری کا کیا ہوتا ہے تو آخر میں ہوری مر جاتا ہے اگلے سوال ہے کہانی کے آغاز میں ہوری کو کس عمر کا دکھایا گیا ہے بچہ جوان بوڑا یا درمیانہ تو کہانی کے آغاز میں ہوری کو بوڑا دکھایا گیا ہے ہوری کی دونوں بیٹوں کا کیا ہوتا ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مر جاتے ہیں پیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہیں چلے جاتے ہیں تو ہوری کے دونوں بیٹے مر جاتے ہیں ہوری کے دونوں بیٹے کیسے مرتے ہیں ایک گنگا میں نہاتے ہوئے دوسرا پولیس کی مٹھ بیڑھ میں ایک بیماری میں دوسرا گر کر مرنے سے ایک بس کے نیچے آنے سے دوسرا بیماری میں مپتلہ ہونے سے ایک گنگا میں نہانے سے دوسرا چل کر تو ہوری کے دونوں بیٹے کیسے مرتے ہیں ایک گنگا میں نہاتے ہوئے اور دوسرا پولیس کی مٹھ بیڑھ میں اگلے سوال ہے بہوہ اور پوتوں کے لیے ہوری کو کیا کرنا پڑتا تھا حل چلانا پڑتا تھا مزدوری کرنی پڑتی تھی دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا کھانا بنانا پڑتا تھا تو بہوہ اور پوتوں کے لیے ہوری کو حل چلانا پڑتا تھا ہوری فصل کی رکھ والی کے لیے کھیت میں کیا لگاتا ہے بجو کا مچان مزدور یا پھر بار تو ہوری کھیت کی رکھ والی کے لیے کھیت میں فصل کی رکھوالی کے نئے کھیج میں بیجو کا لگاتا ہے یعنی کہ لکڑی کا جو پتلا بنا رکھا رہتا ہے گھاس پوسکا جس سے چڑیا پرندے وغیرہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں تو اس کو بیجو کا کہتے ہیں اگلا سوال ہے فصل اگنے کے بعد ہوری کی فصل کا کیا ہوا برباد ہو گئی محنت رنگ لائی آدھی فصل خراب ہو گئی اچھی پیداوات نہیں ہوئی تو فصل اگنے کے بعد ہوری کی محنت رنگ لائی ہوری فصل کاٹنے اپنے ساتھ کس کو لے کر جاتا ہے بہو اور پوتوں کو مزدوروں کو پڑوسیوں کو کسی کو نہیں تو ہوری اپنے ساتھ فصل کاٹنے کے لیے بہو اور پوتوں کو لے کر جاتا ہے اگلا سوال ہے ہوری جب فصل کاٹنے جاتا ہے تو خیت میں کیا دیکھتا ہے سہوکار کو بیجو کا نہیں ہوتا ہے فصل میں آگ لگ رہی ہوتی ہے بیجو کا کے ہاتھ میں دراتی ہے اور چودھائی فصل کٹ چکی ہے تو ہوری جب فصل کٹنے جاتا ہے تو کھیت میں دیکھتا ہے کہ بجوکا کے ہاتھ میں ایک دراتی ہے اور چودھائی فصل کٹ چکی ہے کٹی ہوئی فصل دیکھ کر ہوری کس سے لڑتا ہے تو کٹی ہوئی فصل دیکھ کر ہوری بجوکا سے لڑتا ہے سرپنچ نے کس کے حق میں فیصلہ سنایا ہوتا ہے بجوکا کے حق میں سرپنچ نے فصل کا چودھائی حصے پر کس کا حق بتاتا ہے بجوکا کا بتاتا ہے تو اس کہانی کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے یہاں پر بیجوکا کے ذریعے ان لوگوں کو ظاہر کیا گیا ہے جو محنت کرتے ہیں ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے سرپنچ کا فیصلہ سن کر ہوری کی کیا حالت ہوتی ہے اپنی موت قریب آتی دکھائی دیتی ہے بے ہوش ہو جاتا ہے گر جاتا ہے بہت رہتا ہے تو سرپنچ کا فیصلہ سن کر ہوری کو اپنی موت قریب آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہوری اپنے بچوں کو کیا بصیت کرتا ہے محنت کرنے کی اگلے سال بیجوکا نہ لگانے کی سہوکار سے دوری بنانے کی بہوہ اور پوتوں کا دھیان رکھنے کی بہوہ سے پوتوں کا دھیان رکھنے کی تو ہوری اپنے بچوں کو بصیت کرتا ہے کہ اگلے سال بیجوکا نہ لگانا ہوری کھیت میں بجوکا کو کس وجہ سے لگانے کو منع کرتا ہے کیونکہ اس میں جان آ جاتی ہے اور اپنا حصہ لینے آ جاتا ہے بیجو کا لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بیجو کا کی وجہ سے کھیتی برباد ہو جاتی ہے بیجو کا چور ہوتا ہے تو ہوری کھیت میں بیجو کا لگانے سے اس لیے منع کرتا ہے کیونکہ اس میں جان آ جاتی ہے اور وہ اپنا حصہ لینے آ جاتا ہے اگلی سوال ہے ہوری کہاں گر کر مرتا ہے کھیت سے دور کھیت کے قریب گھر پر یا شہر میں تو ہوری کھیت کے قریب کر کر مرتا ہے مرنے کے بعد ہوری کو اس کے پوتے پوتیا کیا کرنے لے جاتے ہیں باز سے پاند دیتے ہیں ہوری کو باز سے بنتا ہوا دیکھ کر بجوکا کیا کرتا ہے اپنا شکاری ٹوپا اتار کر سینے سے لگا لیتا ہے سبق بجوکا میں ہوری اور بجوکا کے ذریعے کیا بتایا گیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہی پھل پاتا ہے محنت سے راحت ہے جو محنت کرتا ہے اسے بھی اس کا محنت کا پھل ملنا چاہیے یا محنتی انسان کی بھی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے تو سبق بجوکوں میں بتایا گیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اسے بھی اس کا پھل ملنا چاہیے محنت کا ہوری کے کتنے بچے تھے تو ہوری کے دو بچے تھے دو لڑکے تھے سب بچوں نے جھوٹ کیوں بولا تھا کیونکہ انہیں تیار ہونے میں دیر لگتی کیونکہ وہ سونا چاہتے تھے کیونکہ وہ کھیت پر نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے تو سب بچوں نے جھوٹ اس نہیں بولا تھا کیونکہ انہیں تیار ہونے میں دیر لگتی اب بچوں مقتصر افسانے سے مطالق سوال پڑھا دیتی ہوں کیونکہ اگزام میں وہ بھی پوچھے جائیں گے سوال نمبر ایک مقتصر افسانہ کس دور کی اردو نصری سنف ہے یعنی کہ اردو نصر کا پرکار ہے سنف کہتے ہیں پرکار کو نصر کہتے ہیں ریٹریچر کو تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ مقتصر افسانہ اردو کے کس دور کی نصری سنف ہے تو آنسر ہوگا جدید دور کی ایسی نصری سنف جس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی واقعے کا بیان اس طرح سے کیا جائے کی پڑھنے والے کے دماغ پر اس کا گہرہ اثر پڑے تو اس کو افسانہ کہتے ہیں سمجھ میں آئے افسانہ کیا ہے ایسی نصری سنف جس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے پہلے پہلو یا واقعے کو اس طرح سے بیان کیا جائے گی پڑھنے والے کے دماغ پر اس کا گہرہ اثر پڑے تو اس کو افسانہ کہتے ہیں سوال تین افسانے کو افسانہ نگار کتنے پارٹس میں لکھتا ہے تو ایک ہی نشست میں ایک ہی پارٹ میں لکھتا ہے افسانہ سیدھی سادھی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی پنی تخلیق ہے جس میں فنکار کے ارادے اور دیش کا بھی دخل ہوتا ہے تو فنکار کے جذبے کا لحظے کا لفظوں کا یا حکمت کا تو افسانہ سیدھی سادھی کہانی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں لکھنے والے یعنی کی افسانہ نگار کے فنکار ارادے اور حکمت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک اچھا افسانہ لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے اس کو انٹرسٹ کے ساتھ پڑھ سکیں سوال نمبر پاچ افسانے میں کسی مخصوص واقعے یا صورتحال یا کسی مخصوص نقش کو اس طرح اُبھارا جاتا ہے کہ پلات یعنی کی واقعات یہ ترتیب باتنزیب دیش کو متاثر کرے کس کو متاثر کرے پڑھنے والے کو یعنی کی کاری کو افسانوں کے مہارینوں نے اس کی جو تعریف بیان کی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ افسانہ دیش تحریر ہے جدید بیانیاں مختصر یا پھر لمبی تو افسانے کی مہارینوں نے جو تعریف بیان کی ہے اس سے پڑھ کر ظاہر ہوتا ہے کہ افسانہ ایک بیانیاں تحریر ہے یعنی کی افسانے میں باتوں کو بیان کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کی ایک مخصوص گروہ کے نقش یا دیش کو نمائع کیا جاتا ہے مقصد کو زبان کو ذہنی کشمکش کو یا پھر انداز کو تو افسانے میں کسی کردار کے مخصوص گروہ نقش اور مقصد کو بیان کیا جاتا ہے ہر افسانے کے لیے دیش کردار و مقان لازمی اجزاء کی احسیت رکھتے ہیں کیا احسیت رکھتے ہیں کاری یعنی کی پڑھنے والا اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کونسی صدی سے ہوا تھا تو بیس فی صدی سے ہوا تھا یاد رکھیں گے کہ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز بیس فی صدی سے ہوا تھا اگلی سوال ہے اردو نصر میں سب سے پہلے کس کے افسانے سامنے آئے تھے سر سید اور منشی پریمچند کے پریمچند اور سجد حیدر یلدرم کے مولانا ازاد اور فراق کے یا سادت حسن منٹو کے تو اردو نصر اردو لٹریچر میں سب سے پہلے افسانے پریمچند اور سجد حیدر یلدرم کے سامنے آئے تھے ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا انیس سو چھتیس میں ہوا تھا ترقی پسند تحریک کے آغاز سے چند برس پہلے کس نام سے باقیانہ کہانیوں کا مجموعہ شائعہ ہوا ظلم ترقی ازادی یا پھر انگارے تو ترقی پسند تحریک کے آغاز سے پہلے چند برس پہلے انگارے نام سے باقیانہ کہانیوں کی لکھنے کی شروعات ہوئی تھی اگلہ سوال ہے باقیانہ کہانیوں کا چلن ہونے سے پہلے کس نے اردو افثانہ نگاری کو عروج پر پہنچایا تھا پریمچند نے سجاد ہیدر یل درم نے مولانہ آزاد نے یا فیس شبلی نے تو باقیانہ کہانیوں کے چلن ہونے سے پہلے اردو افثانہ نگاری کو عروج پر پر پریمچند نے اپنے افسانوں میں دہی یعنی کی مشرقی یوپی اور قومی زندگی کے مسائل کی ترجمانی کی تھی اگلا سوال ہے ازادی کے بعد ابرنے والے افسانہ نگاروں میں کون نمائی حیثیت رکھتا ہے سادت حسن منٹو کنہیہ لال کپور قراطل انہیدر یا فیر شبلی تو ازادی کے بعد ابرنے والے افسانہ نگاروں میں قراطل انہیدر نمائی حیثیت رکھتی ہیں اردو نصر میں کے علامتی افسانوں کا آغاز کب سے ہوا تھا یعنی کہ اردو نصر میں علامتی افسانیں کب سے لکھے گئے تھے تو انیس سو ساٹھ کے دشق سے لکھے گئے تھے علامتی افسانوں کے کوئی دو افسانہ نگاروں کے نام بتانے ہیں تو انتظار حسین اور سرندر پرکاش یاد رہے گا علامتی افسانوں کے دو افسانہ نگاروں کے نام بتانے ہیں یعنی کہ علامتی افسانے لکھنے والے دو افسانہ نگاروں کے نام ہیں انتظار حسین اور سریندر پرکاش افسانہ نگاری میں حقیقت نگاری کو بڑھانے والے فنکاروں کے نام بتانے ہیں افسانہ نگاری میں حقیقت نگاری کو کس نے بڑھایا تھا حیات اللہ انساری اور خواجہ احمد عباس نے